اللہ حول و لا قوة اللہ باللہ السمیق العلیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیط والاکرام على رسول السقلان محروم رب المشرقین والمغربان جد الحسن والحسان سیدنا مولانا عبدالقاس من حمدان والبیت الاتجرین الطابرین المحصومین المنتخرین المنتجرین ولعنت اللہ على آدائهم اجمعین من يومنا هذا الى يوم الدین اما بعد فقد قالا حق سبحانه تبارتا وتعالا في کتابه المبین وهو أشدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يَوْتَغِي قَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيُنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَا فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ سَحْتَوْا عشرہ محروم کے سلسلے کے لیے آٹھوی مجلس اورہ بجرات مسلسل گریہ و زاری سینہ زنی اور پور سہداری میں مسلسل مسنوخ ہیں اور ذکر شہداء قبلہ علیہ السلام و السلام فرنا کر شہزادی قونین اور خاتون جنت حضرت فاطمت زہرہ سلام اللہ 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 ان کے پیاروں کا پرسہ پیش کرما رہے ہیں نہ دن کا آرام ہے نہ رات کا چین سکون مسلسل آپ حضرات اس غم میں مسروف ہیں مشغول ہیں اور یہ سلسلہ آج ہی سے نہیں بلکہ سن اکست ہجری سے ہم اور آپ سید شہداء اور ان کے اکہتر ساتھوں کی شہادت ان کے مسائب ان پر ظلم ستم کے پہاڑ اور خانوادہ اسمت اور اکہتر 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 مسلسل مسلسل آسموں کی برسات ہے مسلسل حسینیوں کا قافلہ ہے مسلسل حسینیوں کا حجوم ہے اور یہ حجوم نہ آج کم ہے نہ کل کم تھا اضافہ بہرحال روز بروز ہو رہا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ یہ ذکر بھی اور جنگوں کی طرح ختم ہو گیا ہوتا اگر اس میں تائد پروردگار شامل حال نہ ہوتی اور یہ ذکر بھی اور لڑائیوں کی طرح فراموش کر دیا جاتا اگر اس ذکر پر لطف پروردگار نہ ہوتا حال کہ صرف بہتر جانے گئی ہیں صرف بہتر جانے گئی ہیں اگر ہم اور دیگر لڑائیوں کو دیکھیں تو ان لڑائیوں میں لاکھوں لاکھوں جانے طلب ہو گئیں پہلی جنگ عظیم ابھی سو سال بھی مکمل نہیں ہوئے دوسری جنگ عظیم ابھی سو سال بھی مکمل نہیں ہوئے ان دونوں جنگ مکمل ایک منٹ میں لاکھوں افراد لکم اجل بن گئے ایک منٹ میں لاکھوں افراد لکم اجل بن گئے شہر تہس نہس ہو گیا ابھی سو سال بھی پورے نہیں ہوئے اور سو سال پورے نہیں ہونے کے باوجود بھی ہزار لاکھوں جانے تلف ہونے کے بات بھی کیا ہوتا ہے جب وہ تاریخ آتی ہے چھے اغسط یا نو اغسط یا چودہ اغسط تو دو منٹ کے لیے خاموش ہو کر کے ان لاکھوں افراد کو یاد کر لیا جاتا ہے اور بس مگر یہ کربلا کے شہید وہ شہید ہیں کہ آنسووں کی برسات ہو رہی ہے سینہ زنی ہو رہی ہے گلیاں اور پونچے حسینیوں سے بھرے پڑے ہیں صرف بہت شہدہ کے نام پر ابتدائے کربلا سے لے کر آج تک اور تا قیامت تک آنسووں کے اتنے سیلاب ہیں کہ تخت امیہ بہ گیا تخت ابباس ختم ہو گیا آنسووں کی برسات آج بھی جاری ہے آنسووں کا سلسلہ آج بھی جاری ہے نوہ منقبت مرسیہ خانی کا سلسلہ آج بھی جاری ہے اور اس میں کوئی پرانا پن دیکھتا نہیں یہ مرسیہ جو آج سنتے ہیں یہ مرسیہ جو کل سنا یہ مرسیہ جو اس امام بارے کے پر سنا یہ سوز خانی جو اس ازا خانے پر ہوئی یہ آج پہلی بار نہیں ہوئی پچھلے سال بھی یہ ہوئی تھی اس سے پچھلے سال بھی یہ ہوئی تھی دس سال پہلے بھی یہ تھی بیس سال پہلے بھی یہ تھی پچاس سال بہلے بھی یہ سن رہے ہمارے بزرگ ان کو سنتے چلے آئے ہمارے بزرگ ان کو پڑھتے چلے جائے لیکن نہ کل پورا نہ لگا نہ آج پورا نہ لگا نہ کل پورا نہ تھا نہ آج پورا نہ تھا بلکہ پچاس سال پہلے مرسیہ سو سال پہلے مرسیہ وہ جب آج سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آج ابھی ابھی بن کر آیا ہو ابھی ابھی شاعر نے کلام لکھا ہو تو یہ معجزہ ہے یا نہیں بس یہ بات ہمیں یا تو کلام الہی میں پھائے گئی کہ چودہ سو سال سے تلاوت قرآن ہو جب جب تلاوت کرتے ہیں لگتا ہے جیسا تازہ کلام الہی ہو یا تو ذکر پروردگار کی یہ تاثیر ہے ذکر امام حسین کی یہ تاثیر ہے ایک سلواز پڑھ دے محمد 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 لیکن دونوں میں فرق اتنا ہے کہ ذکر پروردگار کو ہر دور میں فروغ ملا ذکر پروردگار کو ہر دور میں فروغ ملا حفاظ پیدا چلے ہو گئے قاریان قرآن پیدا چلے ہو تے چلے گئے مگر ذکر خدا کو ہر دور میں فروغ ہوتا چلا گیا حکومتوں کا سہرہ ملا خلافتوں کا سہرہ ملا عوام الناس کا سہرہ ملا مگر ذکر حسین اور پر کوئی مصیبت نہیں آئی مگر ذکر حسین پر ہر دور میں بندشے لگیں ذکر حسین پر ہر دور میں ظلم و ستم ہوئے کرنے والوں کو ستایا گیا مگر ظلم کرنے والے ظلم کرتے چلے گئے ذکر حسین کل بھی باقی تھا ذکر حسین آج بھی باقی ہے ذکر کہ اس ذکر کا محافظ پردہ غیب میں موجود ہے ایک سنوات پر دیں اللہ اللہ تو یہ ذکر ہمیشہ ہوتا رہے گا اس کی ذکر میں کبھی کمی ہونے والی نہ کل کی نہ آج ہے اگر کہیں پر اس میں کہیں کوئی کمی واقع ہو رہی ہے تو یہ ذکر کا قصور نہیں ہمارے افعال کا قصور ہے ورنہ ذکر حسین میں وہ تاثیر ہے اگر ذکر حسین بے ضمیروں پر کر جائے تو وہ بازمیر بن جائے یہ تاثیر ہے ذکر حسین کی ضمیر مردہ ہو اور حسین کا تصور آ جائے تو ضمیر زندہ ہو جائے کل ضمیر مردہ تھا لہذا لجام فرس پر ہاتھ ڈال دیا اور روز آشور جب تصور حسین آیا اطفال حسین ذہن میں آئے تو وہ کل کا مردہ ضمیر آج زندہ ضمیر ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر حسین مردہ ضمیروں کو زندہ کر دیتا ہے بے شعور کو شعور عدا کر دیتا ہے اس ذکر میں کچھ خامی یا کمی ہو رہی ہے تو اس میں قصور ہمارا ہے ذکر کے قصور نہیں ہے بلکہ ہم نے بڑے بڑے نکلا بات جو آج دیکھے ہیں اسلام جمہور احران حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے کوئی نیا کام نہیں کیا پچیس سو سالہ شہن شہن شاہیت کتنی مضبوط جڑ ہوں گے جس کی حکومت کی جڑے پچیس سو سال سے ہیں یہ تو ہندوستان میں صرف ڈیرہ سو دو سو سال تک انگریز رہے ہیں کتنی قربان یہ ہوئیں اس کو اکھارنے کے لیے لیکن پچیس سو سالہ شہنشائیت جو ایران کے اندر موجود تھی اس کو اکھار پھینکنا کوئی معمولی چیز نہیں تھی اس کی جڑوں کو ختم کرنا کوئی معمولی چیز نہیں تھی مگر حضرت امام خمینی فرماتے ہیں کہ اس شہنشائیت کو اکھارنے میں دو چیزیں ہمارے بہت کام آئی ایک خطبات جمعہ کام آئے ایک ازاداری حسین کام آئی ازاداری حسین نے مردہ زمینوں کو جھنجوڑ کر رکھ دیا اور کل جو شہنشائیت کے پروردہ تھے وہی حسینیت کا عالم لے کر اٹھنے لگے نتیہ یہ ہوا کہ شہنشائیت ختم ہو گئی حسینیت ایران میں زندہ ہو گئی ایک سلواز پڑھ دیم ہم ندوارو پہنے لگے ہم ندوارو پہنے لگے تذکرہ حسین کا یہ اثر ہے تذکرہ کربلا کا یہ اثر ہے ان شہادتوں کا جو کربلا کے میتان میں واقع بذیر ہوئیں وقوبذیر ہوئیں لیکن ہم اگر آج اس ازاداری سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ازاداری کی معرفت نہیں ہے ازاداری ہماری معرفت میں نہیں آئیے ہم ایک رسم کے طور پر ازاداری کرتو رہے ہیں مگر ازاداری کا فائدہ کیا ہونا چاہیے اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں آیت اللہ ابراہیم زکزکی جنہوں نے کروڑ ہاں کروڑ افریقہ میں باطلے گروپ کو باطل سے نکال کر کے حقانت کی طرف لے آئے حقانت کی طرف لے آئے چار جوان بیٹے جن کے ان کی نظروں کے سامنے قتل کر دیے گئے آیت اللہ ابراہیم زکزکی کوئی معاملی شخص نہیں ہے اتنی بڑی قربانی دیں کہیں کے لیے اسلام کی ترویج کے لیے اسلام کی بقا کے لیے قرآن کی بقا کے لیے مجالی سے سیدو شہدہ کی بقا کے لیے ذکر حسین کی بقا کے لیے جب معرفت کربو بلا بڑھ جاتی ہے تو اس کو نہ اپنا مال پیارا ہوتا ہے نہ جان عزیز ہوتی ہے جب اس معرفت پر پہنچ جاتی ہے ذکر کربلا تو اس کو نہ اپنی جان عزیز ہوتی ہے نہ معرفت عزیز ہوتی ہے جان سے زیادہ کوئی قیمت ہے کوئی شے جان سے زیادہ کوئی عزیز کوئی شے ہے ہی نہیں آج ہگر ہمارے یہاں ذکر حسین کی کوئی تاثیر نہیں ہے تو یہ ہمارے عقیدے کی کمی ہے ذکر حسین کی کمی نہیں ہے وہ افراد کیسے تھے جو ذکر حسین کی ترویج کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر رہے تھے اور ایک ہم ہیں کہ سوچتے ہیں کہ جلدی مومنین سے امام بڑا خالی ہوئے تو تبرک بارنا شروع کر دیں کتنا فرق ہو گیا سوچ میں کتنا فرق ہوا جو اپنی جان کے نظرانے پیش کر رہے ہیں وہ افضل ہیں جو تبرک بچانے کے چکر میں ہیں ازادار وہ بھی ہیں ازادار یہ بھی ہیں ازادار وہ بھی ہیں ازادار یہ بھی ہیں مگر وہاں پر فیدہ کاری ہے یہاں پر ریا کاری ہے ایک سنوال پر دے محمد والے محمد پر اور ازاداری میں خلوص دیکھا جاتا ہے جب مدینے سے چلے تھے تو بہتر نہیں تھے ہزاروں کی تعداد میں تھے وہ جسے لئے جسے لئے کہتے ہیں ارہ فرزند رسولہ اب بات جا رہے ہیں شبجات دکھائیں گے مار کا سر کریں گے حکومت حاصل ہوگی کچھ ہمارے پلے بھی پڑ جائے گا تو جو اس سوچ کے تھے اور جب مولا حسین موقع موقع پر تقریب کر رہے ہیں کہ ہم حکومت کے لئے نہیں جا رہے ہیں شہدت کے لئے جا رہے ہیں لوٹنے نہیں جا رہے ہیں لوٹنے جا رہے ہیں تو جب ان کی سوچ کے اوپر خلاف ہے خود بات سننوں کو ملے تو کرنے لگے کرنے لگے مگر جو اصلی تھے جو اصلی تھے وہ آ رہے ہیں جو نقلی تھے وہ جا رہے ہیں تو یہ اصلی نقلی آج سے نہیں ہے چودہ سو سال سے ہی ہے جانے والے چلے گئے زہر اکین کب ملے راستے میں ملے زہر اکین ساتھ نہیں چلے گئے راستے میں ملے گئے حبید راستے میں نہیں ملے بولایا گیا یعنی امام خلوص دیکھتے ہیں اچھا ہو تو بولا لیا جاتا ہے تو امام خلوص دیکھتے ہیں یہ کوئی بات وہ نہیں ہے کہ ہم رسم و ریواج ادا کر رہے ہیں ہمارے باپ دادوں باپ دادوں نے قائم تھی تو آج ہم ادا کر رہے ہیں پوت سمجھ کر نہیں خلوص سمجھ کر ادا کریں یہ وہ بچوں کو کھیل نہیں ہے کہ میں نے تیرا پوت دے دیا تو تو میرا پوت دے یہ پوت نہیں ہے یہ پوت نہیں ہے مگر یہاں پر پوت ہی ہو رہا ہے دلیل دے دو یہاں پر پوت ہی ہو رہا ہے اگر آج اس سال ازاداری میں کر رہا ہوں تو اگلے سال ازاداری میرا بھائی کرے گا اگلے سال ازاداری میرا بھائی کرے گا چونکہ اب میرے ذمہ داری نہیں ہے بھائی کے ذمہ آگئی تو اب چراغ بھی امام بارگاہ میں بھائی چلائے گا میں نہیں چلا ہوں گا امام بارگاہ میں چلائے گا بھائی جلائے گا تو کیونہ جلائے گا اب میری ذمہ داری نہیں رہی اب مولا حسین ادھر چلے گئے یہ ہے پوت جہاں پر پوت ہوتا ہے وہاں پر خلوس نہیں ہوتا ریاکاری ہوا کرتی ہے جہاں پر خلوس ہوتا ہے وہاں پر عجر ملا کرتا ہے بات میں تاثیر ہوتی ہے مولا تمہارے تبردو کو نہیں دیکھ رہے ہیں تمہارے سجاوٹوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں تمہارے لباس کو نہیں دیکھ رہے ہیں تمہارے نوہوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں تمہاری مجلسوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں کون کتنا اچھا زاگرہ اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں کون کتنا مہنگا زاگرہ رہے ہیں کو نہیں دیکھ رہے ہیں کون کتنی اچھی آواز میں پڑھ رہا ہے اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں کون کتنے خلوص میں فرشہزہ بچھا رہا ہے اس خلوص کے ساتھ فرشہزہ بچھا رہا ہے جب خلوص ہوتا ہے جب خلوص ہوتا ہے تو ماں اپنے بیٹے کا نظرانہ پیش کرتی ہے زیارت کے لیے اندر پہنچتی ہیں مگر جب خلوص ہوتا ہے تو بیٹا اس شہید مولا اس شہید بیٹے کو زندہ کر کے ضعیفہ کے حوالے کر دیتے ہیں یہ تیرے قربانی کا نتیجہ ہے تیرے خلوص کا نتیجہ ہے تو نے ہماری محبت کے لیے مدوکتل نے کیا کہا تھا تیرے زیارت کے لیے جاؤ قتل ہو جاؤ بیٹے کی زانوں پر بیٹے ماں کے زانوں پر بیٹے کو قتل کر دیا گیا خود زیارت کے لیے جا رہی ہے یہ مولا کی عطا ہے کہ اس ماں کو بغیر بیٹے کے نہ رہنے دیا یہ ہے عطا ہے مولا اور آج تو آپ کسی آج تاریخ ہے آج آج تاریخ مولا بلفزلی لباس سے منصوب ہے باب المراد جہاں پر مرادیں پوری ہوتی ہیں علی کا بیٹا یہ وہ جگہیں ہیں یہ فرش عزا یہ مقدس فرش ہے اس کو معمولی نہ سمجھیں بڑی قربانیوں سے بڑی محنتوں سے بڑے خون دے دے کر دریا بھاگے خون کے تب اس ازاداری کو فروغ ملا اور یہ ازاداری ہمارے مقدر میں پہنچی ہمارا اس میں کوئی کریڈٹ نہیں ہے ہم اگر سوچیں کہ آج ہم ازاداری بڑے شان سے کر رہے ہیں کہ ازاداری ہو رہی ہے اس میں ہمارا کوئی طرح امتیاز نہیں ہے کوئی طرح امتیاز نہیں ہے کہ ازاداری ہم سے ہو رہی ہے نہیں عزیزو ازاداری ہم سے باقی نہیں ہے بلکہ ازاداری سے ہم باقی ہے مٹ گئے ہوتے فنہ ہو گئے ہوتے ختم ہو گئے ہوتے یہ جس کے ہاتھ میں حکومت ہو پاور ہو وہ کیا کچھ نہیں کر ڈالتا تین سو ستر کتنے ٹائم لگا ختم ہونے میں کشمیر سے تین ستر فنہ ہو گئی ختم کر دی کس نے کری حکومت نے کیسے کر دی پاور ہاتھ میں تھی کر دی اور جو اس کی مخالفت کر رہا ہے آج خوش تشمیر پڑی ہوئی ہے قتل کا بازار کرم ہے یعنی کسی منصوبے کو فنہ کرنے کے لیے کسی پلان کو فنہ کرنے کے لیے اگر حکومت مخالف ہو جائے تو وہ پلان زیادہ دیر تک نہیں چلا کرتا یا میڑیا مخالف ہو جائے آج میڑیا کے زور پہ تو موڈی موڈی ہیں ہر جگہ میڑیا موڈی 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 جہاں چہرہ دیکھو موڈی کا چہرہ تو ایک تو میڑیا ایک لشکر اور ایک حکومت یہ تین طاقتیں ایسی ہیں جس کو فنہ کرنا چاہے وہ فنہ کے گھاڑ اتر جاتا ہے مریع میڑ ہو جاتا ہے وہ ایک تاریخ بن کر رہ جاتا ہے اس کا وجود صفحہ ہستی سے مٹ کر رہ جاتا ہے جس کا جس کو حکومت چاہے جس کو میڑیا چاہے جس کو فوج چاہے ختم ہو جاتی ہے مگر یہ پروردگارتی عظیم نعمتیں مولا حسین کا اجاز پردہ غیب سے امام کی تارید کہ بنی امیہ کی حکومتیں بنی ابباسیہ کی حکومتیں جنہوں نے ہر دور میں ازاداروں کو بھی کاتا روزوں کو بھی مسمار کیا گیا کربلا کو بھی منہدیم کیا گیا ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کر روزوں کو منہدیم کیا گیا ازاداروں کے سامنے رکاوٹیں پیدا کی گئیں لیکن تاریخ دیکھ رہی ہے کہ بنی ابباسیہ بھی ختم ہو گئے بنی امیہ بھی مریع میٹ ہو گئے ازاداری کی شما جیسے کل جل رہی تھی آج بھی جل رہی ہے شما ازا کل بھی روشن تھی آج بھی روشن ہے اس روشن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس شما کی حفاظت پروردگار کر رہا ہے اور جس شما کی حفاظت پروردگار کر رہے اس کو کوئی بجھا نہیں سکتا لہٰذا اس فرشن ہزا سے فائدہ اٹھائیں رسم و رواج نہ نبائیں محبتیں پیدا کریں جنسے میں نفردیں پیدا نہ کریں نفردوں کی سیاست محاویہ کی سیاست تھی محبت علی کی پہچانے محبت حسن کی پہچانے محبت حسین کی پہچانے اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے دل میں محبت ہیں تو پھر کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہم ازادار ہیں حسین خود کہتے ہیں کہ میرے ازادار ہو لیکن اگر نفردیں تقسیم ہو رہی ہیں عداوتیں تقسیم ہو رہی ہیں بغض و حسد کے محول میں پرورش پا رہی ہیں بے دینی پھیل رہی ہیں تو پھر آپ لاکھ دعوے کریں ہم ازادار ہیں ہم ماتمدار ہیں ہم لوہ خان ہیں ہم ذاکرین ہیں ہم مرشی خان ہیں کوئی فیدہ نہیں ہے یہ تو ایسے ہی ہے جیسے منافقین نے مسجد تعمیر کی تھی اور اللہ نے حکم جاتا اے میرے حبیب اس مسجد کو منہدن کر دو اس مسجد کو منہدن کر دو تو جب پروردگار منافقوں کی محجد برداشت نہیں کر سکتا تو مکاروں کی ازاداری کیسے برداشت کر لے گا خیانتکاروں کی ازاداری کیسے برداشت کر لے گا پھول ڈالنے والوں کی ازاداری کیسے برداشت کر لے گا آج بہت حساسیت کا دور ہے اپنے دل و دماغ کو روشن کرنے کا دور ہے ازاداری محبتیں سکھاتی ہیں ورنہ اگر ازاداری کرنا مقصود ہوتی تو گھر میں فرشن سکھاتی شاہو اپنا ماتم کرو پندرہ بیس آدمی گھر میں آئی باپ ہے بیٹا ہے بھائی ہے بتیجے اولاد کرو اپنا بیٹا یہ مومن ان کو بلانا تبلغ تقسیم کرنا یہ سب کیا ہے یہ محبتیں پیدا کرنے کی باتیں ہیں نظر و نیاز کیا ہے کسی کئی کسی مذہب میں نہیں یہ نظر و نیاز ہمارے اماموں نے بتایا نظر و نیاز کیوں تاکہ نظر و نیاز کھانے والے آئیں محبتیں پیدا ہوں علفتیں پیدا ہوں مجلس میں شریک ہوں محبتیں پیدا ہوں حسینیت کو سمجھیں کربلائیت کو سمجھیں مقصد حسین کیا تھا یہ ہے عزیزو یہ صرف رسم و رواج نہیں ہے یہ عزائے حسینی یہ ایک تحریک ہے یہ ایک انقلاب ہے کہ جہاں مردہ ضمیر ہو جاتے ہیں کربلہ کا ذکر کر کے ان کے ضمیروں کو مردہ کیا جاتا ہے مردہ کیا جاتا ہے ان کے ضمیروں کو زندہ کیا جاتا ہے مردہ ضمیروں کو زندہ کیا جاتا ہے بے شعوروں کو شعور عطا کرتا ہے عراق میں صدام تھا بندشے تھیں روزِ آشورہ چند مخصوص افراد کربلہ مولا میں رہتے تھے روزِ افباس میں رہتے تھے مگر آج شہدائیوں کا حجوم ہے بین الحرمین یعنی امام حسین اور حضرتِ افباس کے روزے کے درمیان ایک حجوم ہے سنسلہ ٹوٹسا نہیں آ رہے جا رہے ہیں آ رہے جا رہے ہیں اور اس محول میں جبکہ دائش جیسی خطرنات جماعت وہاں پر موجود ہو جانے کب بم دھماگے کر دے اور کب کسی کی جان ختم ہو جائے کب کسی کی جان ختم ہو جائے طالبان لشکرِ طیبہ سپاہِ صحابہ لشکرِ جھنگوی الشباب یہ سارے کیا ہیں یہ یہ وہی یزید کے بدلے ہوئے چہرے ہیں سورتِ تبدیل کرلی مقصد سب کا ایک ہے طالبان کل آئے اور اگر دینی پرشم اتار دی ہوسین نہیں ہوگی تمہیں پرشم کیا کہہ رہے تھے تمہیں یہ بینر کیا کہہ رہے تھے تمہیں کسی مارا لوٹا خس ہوتا ہے بینروں نے کیا کہا بھنگر دہشت ہے بینر کی بینروں کی بہشت ہے دہشت ہے تو سوچیں جب بینر کی اتنی دہشت ہے تو حیدر کی کتنی دہشت ہوگی جب بینر پرداشت نہیں ہوتا تو حیدر کیسے پرداشت ہوگا اترا دیے لیکن جب پریشر پڑا مومنین کا بھی پڑا مسلمین کا بھی پڑا تو انہوں نے پھر وہی نصب کروائے تو یہ قانیت ہے جہداری اس کو سوچیں غور کریں فکر کریں کبھی بھی آنے والے مجلس میں جو بھی آتا ہے چاہے وہ غریب و فقیروں اس کو سبک نہ سمجھیں اس کو سبک نہ سمجھیں آج ہماری جہداری ہم تو یہاں پر تجارت کر رہے ہیں جہداری کے نام پر تجارت علم کے نام پر تجارت بہت سے لوگ حدیعہ چڑھاتے ہیں مجھے رہے ہیں وہاں جھوکی پری میں بیدیا کرا لیتے ہیں درگاہوں بھی کرا لیتے ہیں حدیعہ دو پانچ سو روپے دو پارٹی بڑی دیکھیں ہزار روپے حدیعہ ہوں گے علم کے تم کون لینے والے ہوئے بھی علم کے حدیعہ جو مالک ہے وہ لے گا جو اس عزا کا محافظ ہے وہ لے گا یعنی عزا داری کو بھی تجارت اپنا بھل ہو جائے اب سوچیں کہ ہم کیسے ہیں وہ کیسے ہیں لوٹنے والے بہتر ہوتے ہیں یا لوٹانے والے بہتر ہوتے ہیں کچھ ہوئے جو زداری کے نام پر لوٹا رہے ہیں کچھ ہوئے جو زداری کے نام پر لوٹ رہے ہیں تو لوٹانے والے کبھی لوٹنے والے کے برابر نہیں ہو لوٹنے والے کا ہاتھ ہمیشہ ایسے رہتا ہے لوٹانے والے کا ہاتھ ہمیشہ ایسے رہتا ہے اب چاہے تم فقیر بن جاؤ ہاتھ پھیلا کے فقیر بن جاؤ چاہے ہاتھ ایسے کر کے امیر بن جاؤ اور امیر بننا کمال ہے غریب بننا کمال نہیں اسلام نہیں کہتا کہ تم غریب بن جاؤ ہمارے نام پر امیر بولو لکھو پڑھو دولت کماؤ مکان اچھا بناو روزگار بڑھیا کرو لباس بڑھیا پہنو اچھی سواری میں جاؤ تمہیں دیکھ کر کوئی یہ نہ کہتے ہیں کیسے ہیں پھٹے کبڑے والے کالے پیلے یہ نہ ناتے نہ دھوکے یہ اہلِ بیعت والے ہیں اہلِ بیعت کو بدنام نہ کرو اہلِ بیعت آپ کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر لے جانا چاہتے ہیں اسلام تمہیں زمین سے لے کر آسمان پر لے جانا چاہتا ہے لیکن یہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھنے سے نہیں ہوتا سبح سے لے کے شام تک بیٹھے دس یہاں بیٹھے پانچ وہاں بیٹھے بیس وہاں بیٹھے نہ روزگار کی فکر نہ علم کی فکر نہ بچے ہی نہیں دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں کہاں بیٹھ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں بس موبائل سامنے ہے سبح سے لے کے شام تک اتکر رہا ٹائم ایک ایک لمحے کا حساب ہونا ہے ایک ایک لمحے کا حساب ہونا ہے مالک یومدیب وہ حساب کتاب کی دن کا مالک ہے ایک ایک لمحے کا حساب ہونا ہے ہمارے حلوائے چاہتے ہیں خود محنتیں کرتے ہیں ورنہ امام تھے کیا ضرورت تھی چل سلاتی دو پہر مدینہ کی دھوپ اور امام محمد باقیر علیہ السلام خیتی کے کام میں لگے ہوئے خاولہ چلا رہے ہیں کسی نے پوچھا مولا اتنی دنیا کی حرس دنیا کی اتنی حرس کہ اس کو دنیا کی حرس نہیں کہتے محنت کرنا حرس نہیں ہے بلکہ محنت کرنا عبادت ہے میں آج محنت کر رہا ہوں کل کو گندن پیدا ہوگا میرے بچے رزق پائیں گے بچوں کو حلال روزی کرانا حرس نہیں بلکہ عبادت ہے عبادت ہے ہم کیا کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں آج آٹھ محرم مانگ لیں اس فرش سے مانگ لیں آج امو البنین کے بیٹے کا دین ہے امو البنین کے بیٹے کی رات بول امو البنین جب مولا نے عقد کیا ایسی وفاتار بیوی مولا سے عقد کیا اور بیوییں تو فخر کرتی مگر جب عقد کے بعد رخصت ہو کر شہزادی کے دروازے پر آئی ہیں اندر قدم نہیں کھا پہلے شہزادی کے چوگڑ پر بوسہ دیا بوسہ دینے کے بعد اندر پہنچی ننے ننے حسن حسین نے زینب امی گلسوم نے دونوں ہاتھ رہا کر سلام کیا امو البنین سلام امو البنین نہ سنا بچوں کے قدموں میں بھیج گئی بچوں تمہاری ماں بن کر نہیں آئی تمہاری خادمہ بن کر آئی ہوں یہ وفا کی آج فرشہزا ہے اب باس کا مادم کرنا ہے عزیزو جو آتا ہے خالی ہاتھ کبھی نہیں جاتا لے کر جاتا ہے چھ محرم کبھی میں خبریں دیکھ رہا تھا اردو ڈاٹ سہر اردو ٹی وی پر چھ محرم کا واقعہ لکھا عراق کا ایک شخص اپنے گھر سے باہر نکلا اور موقع جو لگے ہوئے ہیں ماں بین حرمین جہاں پر ظاہرین کی خدمت کیا دی ہے روجو سے مترقل پہنچا اور اس نے ایک بہت بھاری رقم موقع میں دی تاکہ ظاہرین کی اس سے خدمت کی جائے موقع جو ذمہ دار تھے وہ حیران کہ ایک نیر رقم کیوں لے کر آئے ہو کہا کہ اس کے پیچھے ابھی موجزہ ہے کہ کیا کہ میرا بچہ نابینا دیکھ نہیں سکتا داکٹر نے آپریشن کے لیے کہہ دیا ماں استراری کیفیت میں ہیں اگلے دن آپریشن ہونے ہیں میں مولا کی زیارت کے لیے گھر سے باہر نکلا زیارت کے بعد میں نے سوچا کہ موقع سے تھوڑا تبرک بھی لے لوں تاکہ گھر میں بچوں کو کھلا دوں تبرک لے جا کر موقع میں داخل ہوا پیکٹ میں تبرک لیا اور موقع کے ذمہ دار سے کہا کہ میرا بچہ بیمارے آپ دعا کریں وہ شہتیاب ہو جائے کہا کہ آج تو کسی سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آج ہم سے مت کہو آج تو امم البنین کے بیٹے کی رات ہے آج تو امم البنین کے لال کی رات ہے دل میں نیت کری جہاں پر کھانا بننا تھا ماں گیا دیکھ کے نیچے جو کالک لگی ہوتی ہے اس کو انگلی پہ لیا بچے کی آنکھوں میں لگایا اب جو صوبہ ہوئی میں نے دیکھا میرا بچہ چاروں طرف دیکھ رہا ہے میرا بچہ چاروں طرف دیکھ رہا ہے لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے معاینہ کیا کہ ایسے طبیب نے علاج کیا ہے کہ جس کو اب آپریشن کی ضرورت نہ رہی یہ فرش دعا ہے مانگ لینا تمنا پوری ہوتی ہے اللہ تمنا پوری کرتا ہے اور وہ تمنا پوری کرتا ہے جس کی تمنا کربلا کے میدان میں پوری نہ ہوئی کربلا کے میدان میں جس کی تمنا پوری نہ ہوئی مشک بھر لیا کانے پر لے لیا علم اٹھایا گھوڑا خیمی کدار دوڑایا دشمن نے نرغہ کیا ایک شخص نے حملہ کر کے دایا بازو قلم کیا دوسرا حملہ ہوا بایا بازو قلم ہوا اب کوئی کتنا بھی بڑا شجا ہو توجہ ایک ہو تو کامیابی مل سکتی ہے جب توجہ بٹ جاتی ہے اب باس کے سامنے کتنے جہاد ہیں علم گرنے نہ پائے مشکیزہ چھتنے نہ پائے اسی جہاد کرتے ہوئے جا رہے ہیں ناکہ ایک گرز سر پر پڑا دشمن کی طرف سے تیر آیا مشک چھتا پانی بھا اب باس نے گھوڑے گا مولا مولا کیوں نہیں جا رہے ارے جس کے لئے پانی لے جا رہا تھا پانی ہی نہ رہا پانی نہ رہا تو شرمندہ ہوں کیا کروگا آواز دی یا آقا ہو عدرکنی جیسے حسین کے کانوں میں اب باس کے آواز پہنچی بس لکا کہ مولا حسین کربو بلا پر بیٹھ گئے الان انکسرہ زہری اے بھائیا ارے تیرے مرنے نے میری کمر توڑ دی اکبر کے مرنے نے آگوں کی بین آئی اب باس کے مرنے نے کمر توڑ دی حاجیزو المختصر حسین ماں پر پہنچے جہاں پر اب باس شیر جری پڑا ہوا تھا ایک مرتبہ حسین نے اب باس کے سر کو اپنے زانو پر رکھا اب باس نے اپنا سر زانو سے اٹھا لیا حسین نے دو بارہ سر رکھا اب باس نے پھر سر اٹھا لیا تو حسین نے پوچھا بھائی اب باس یہ سر کیوں ہدا رہے ہو کہا کہ مولا ارے میں غلام ہوں آپ میرا سر اپنے زانو پر رکھ رہے جب آپ شہید ہوں گے کون یا کس کا زانو آپ کا سر کس کے زانو پر ہوگا حسین نے آواز دی نہ گھبرا میرے خاضی ارے میری ماں کا زانو ہوگا شیمر کا کند خنجر عزیز و عباس کے سرانے بیٹے حسین کہتے ہیں بھائی اب باس دل میں کچھ حسرت ہو تو ایک مرتبہ بیان کر دو کہا کہ آقا بس حسرت تو ایک ہی ہے کہا کہ وہ کیا کہا کہ آقا آپ کو معلوم ہے جب میں دنیا میں تشریف لایا دنیا میں پیدا ہوا تو میں نے سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی اب جب کہ میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں چاہتا ہوں کہ آپ کی زیارت کروں کہ تو بھائی اب باس زیارت کرلو تیرا حسین تیرے سامنے کہا کہ آقا زیارت کروں کیسے ایک آنکھ میں تیر ہے ایک آنکھ میں خون ہے حسین نے تیر نکالا آنکھوں پر ہاتھ دیرا بینہ ہی پلٹی اب باس نے زیارت کی اور جیسے اب باس نے زیارت کی کہا کہ بھائی ابھی جلدی نہ کرنا ابھی میرے دل میں بھی ایک تمنہ ہے اب اگر اب باس کے ہاتھ ہوتے تو یقیناً اب باس ہاتھ جوڑ لیتے مولا حکم فرمائے لیکن زبان سے کہا مولا خادم حاضر ہے حکم تو فرمائے ایک مرتبہ حسین نے اب باس سے کہا اے اب باس ارے جب سے تُو پیدا ہوا آج تک تیری زبان سے اپنے لیے بھائی نہ سن سکا اے بھائیہ اپنی زبان سے آخری بار بھائی کہہ دے اب باس کی زبان سے بھائی نکلا اب باس کی روپ پر حسین کو وسیع کی تھی مولا اب باس نے آقا میں بیبیوں سے شرمندہ ہوں شہزادی زینب سے شرمندہ ہوں میرا جنازہ خیمے منہ لے جائیے گا لاشے کو نہرک نہر بچھوڑا علم اٹھایا جیسے علم کو بیبیوں نے آتے دیکھا شاید سوچا ہو کہ اب پانی آ رہو ہے سکینہ نے سوچا پانی آ رہو ہے مگر جب بغیر علمدار کے علم آیا زینب علم سے لپڑ گئی ارے میرے بھائی علمدار تو علم آ گیا علمدار نہ آیا اپنے سر پر ہاتھ رکھا اے میری چادر کے محافظ بازوں کو پکڑا مگجر 까ب زینب اللہ سے یعلم اللہ لذی نظرم و آیم القلب یا قلب انہ erkلہ انہاللہ و انہاللہ حراج ب fourدگار مولا آباس کے ساتھ بھی مجرز پر سیدہ پر حاج و منددح اب پر مددار ر آپ شاتوں کو پورا فرما اور کچھو بے اولاد بیٹھے ہیں ان کو صاحب اولاد بنا پروردگار جو بیمار ہیں پروردگار غازی عباس کے صدقے میں ان کو شفاہ کاملہ شفاہ آج لاتا فرما پروردگار جہاں جہاں زہدار ہیں جہاں جہاں سوک والن حسین ہیں جو مصروف عیضہ ہیں پروردگار ظالموں کے بہرہموں کے قاتلوں کے ظلم و شر سے محفوظ فرما مومن و ممنات کو اپنی حفظوں میں رکھ عراق و شام میں معوان قائم فرمائے ایران کی سربلندی فرما مراج اکرام کی حفاظت فرما حضرت امام زمان کے ظہور میں تاجیر فرما ہم ان کے انساروں آوانوں میں شمار فرما ماتم حسین حسین